ایمان ٹیوی دیکھی ہوگی آپ کے اردگرد بھی ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے جنہوں نے بہت اچھے وقت دیکھے اور اس کے بعد وہ کوڑی کوڑی کو بہت آج ہو گئے اور اسی طرح کئی لوگ ایسے ہیں جو بہت غریب تھے اور اس کے بعد اللہ کے کرم سے ان کے پاس مال و دولت بھی جمع ہو گئی اور وہ امیر کہلانے لگے میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سناتا ہوں یہ میں نے جناب اشواق حمد کی کتاب زاویہ سے لی ہے اور آپ کو ایسی چھوٹی چھوٹی کہانیاں آپ کو سناتا ہوں تاکہ آپ تک یہ پہنچتی رہیں آپ دیکھتے رہیں کہ انہوں نے کیا کیا خوبصورت باتیں لکھی ہیں وہ آپ کو یہ جو کہانی سنانی ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ میں ایک انتہائی غریب شخص جدہات میں رہتا تھا وہ بہت غربت کی زندگی گزار رہا تھا بہت پریشان وہ شہر میں آ گیا کہ وہاں جا کے محنت مزدوری کروں گا اور وہ اس شہر میں آیا جو امریکہ کا ٹکاغو کے شہر میں آیا اور اس نے دیکھا کہ یہاں پہ مزدوری مل سکتی ہے میں بہتر کام کر سکتا ہوں اور اپنے لیے روزی کما سکتا ہوں اس وقت وہاں پہ بگیاں چلتی تھی اور گھوڑے ان کو کھینجتے تھے تو چونکہ وہاں پہ ابھی بوٹلیں تو ایجاد نہیں ہوئی تھی تو گھوڑے ہی یہ بگیوں کو کھینج کے سواریوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کا کام کرتے تھے اور اکثر وہاں پہ گھوڑے شفر کرتے کرتے گر پڑتے تھے اور وہ مر جاتے تھے چونکہ کارپوریشن بغیرہ یا اس قسم کا کوئی انتظام ابھی امریکہ میں نہیں تھا تو اس بندے نے اس نوجوان نے یہ سوچا کہ کیوں نہ یہ کام کیا جائے کہ جو مرے ہوئے گھوڑے ہیں وہ اٹھا کے ان کو یہاں سے لے جائے جائے انہوں نے جو بھی انتظامیاں ہوگی یا جو کام کرنے والے ہوگے ان سے پوچھا کہ جی میں یہ مرے ہوئے گھوڑے یہاں سے لے کے جا سکتا ہوں تو انہوں نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے یہ آپ لے جائے کریں چونکہ قریب ہی ایک کارخانہ تھا جو سریش بناتے تھے تو وہ گھوڑے کے گودے سے نکال کے ان کے جو ہڈیوں سے گودا ہے وہ نکال کے تو سریش کا کام کر دے تھے تو اس طرح انہوں نے جب بھی وہ جو اس نے لی ہوئی تھی وہ وہاں پہ گھوڑا اس میں ڈالتا اور سریش کی فکٹی میں جا کے دے دیتا یہ اس کا معمول بن گیا وہ اتنا امیر ہو گیا کہ اب اس کے پاس وہ مالت دولت بھی جمع ہونی شروع ہو گئی اور اس کا جو رہنسین تھا وہ امیر کمیر آدمی ہو گیا اس نے دیکھا کہ مجھے یہ کام چھوڑ دینا چاہیے یہ کام نہیں ہے کہ گھوڑے جو مرے ہوئے ہیں ان کو میں لے جاتا ہوں پھر جا کے اس کارخانے میں دیتا ہوں تو مجھے ایک کوئی اور کام کرنا چاہیے چونکہ اسے گھوڑوں سے بہت پیار تھا اس نے چونکہ ان کے ساتھ زندگی گزاری تھی زیادہ سے زیادہ چونکہ وہ ان کے قریب رہا تھا تو اس نے گھوڑوں کا ایک فارم بنا لیا اور گھوڑوں کا فارم بنانے کے بعد اس نے اچھی نسل کے گھوڑے رکھے اور وہ پھر گھوڑوں کی ریس میں بھی شامل ہونے لگا اور اس میں حصہ لینے لگ دیا اب اس کی حالت اتنی تھی کہ وہ امیر کبیر تھا اس کا رہنسین بہت آلہ تھا وہ جس ریس میں بھی حصہ لیتا اس کا گھوڑا کوئی بھی کامیاب نہ ہوتا وہ اس کو نقصان ہونا شروع ہو گیا اور جب اس کا نقصان بڑھنے لگا تو اس نے سوچا کہ اب میں اور کیا کر سکتا ہوں اس نے پھر کرز لیا ایک بینک سے پیسے لیے تو اس نے تمام نقصان جو اپنا تھا اس کو پورا تو کر لیا لیکن اس کی جو رہنسین اور تھاٹوار تھا وہ اس کے مقابلے میں اس کی انکم جو تھی وہ بہت کم تھی آخر کار اس نے اس کام میں گھوڑوں کی ریس اور جو گھوڑے پالے ہوئے تھے نسل کے آلہ نسل کے وہاں سے گھوڑے منگوائے اور اپنے پاس رکھے ہوئے تھے وہ اس میں ناکام ہو گیا ایک اشرت کی زندگی تھی وہ بھی اس کو جاری رکھنی تھی جس کا وہ عادی ہو چکا تھا حالات اس نہج پہ پہنچ گئے کہ اس نے وہ کام چھوڑ کے ریس والا کام چھوڑ کے گھوڑوں والا کام چھوڑ کے پھر اسی کام پہ لگ گیا کہ وہ اسی طرح ہتھ ریڑی لے کے وہ مردہ گھوڑے اٹھانے لگ گیا اور اس نے وہ کام شروع کر دیا ایک دن ایسا ہوا کہ وہ اب اس کی حالت وہ تو نہیں تھی جو پہلے تھی تو ایک دن جو لوگ دیکھتے تھے کہ یہ پہلے گھوڑے اٹھاتا تھا پھر اس کے بعد یہ بہت پڑا آدمی بن گیا تو پھر وہ دوبارہ گھوڑے مرتا گھوڑے جب وہ سڑکوں سے اٹھانا اس نے شروع کیا تو وہ انتہائی قسم پرسی کی حالت میں تھا انتہائی غربت کے عالم میں تھا تو ایک دن لوگوں نے شکاگو کے لوگوں نے اس سڑک پہ اس آدمی کو مردہ دیکھا کہ وہ مر چکا ہے اور سڑک پر پڑا ہوا ہے یہ ایک ایسی کہانی تھی جس لڑکے کا نام پیٹرن کوک تھا اور وہ شکاگو کی شڑک پہ مردہ پڑا تھا لوگوں نے اس کو ایک جس میں وہ گھوڑے اٹھایا کرتا تھا جس سے اس نے اپنی اس آسودہ زندگی شروع کی تھی بہت ساری دولت کے کمانے کے چکر میں اور گھوڑوں کی اور اس کی ریس میں عصہ لینے کے بعد وہ اس مقام پہ پہنچا جہاں اس نے شروع کی بھی بلکہ اسی قسم پرسی کی حالت میں مر گیا تو ناظرین کرام آپ کو بتانے کا مطلب یہ تھا یہ کہ یہ کہانی نہیں ہے کہ اللہ پاک جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے جس سے چاہے وہ دولت بھی لے لیتا ہے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اس سے پہلے آپ کو پھر درخواست کروں گا کہ اپنے چینل کو اس سلیمان کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو کہ جو ان کی کتابوں میں جو لکھی ہوئی اچھی کہانیاں ہیں اچھی باتیں ہیں وہ آپ تک پہنچاتا رہا ہوں اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ